بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا اللہ مجھ سے خوش ہے سکولرز اس کا ایک جواب دیتے ہیں کہ اگر تیرا نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے اور کوئی نیکی کرنے کا دل کر رہا ہے تو یہ ایک سائن ہے اللہ تم سے خوش ہے کیونکہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کے نہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کرنے کی توفیق بھی ہوگی کے نہیں دعا کی بھی توفیق ہوتی اگر ایک بندہ ہینڈ ریز کر رہا ہے اس ثبوت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے ادر وائز ہاتھ ہی نہ اٹھاتا ہوتا جس سے اللہ نراز ہوتا ہے اس سے ہاتھ نہیں اٹھائی جاتی اس سے پھر دعا بھی نہیں کی جاتی تو اس لیے اگر آپ کبھی دعا میں ہاتھ ریز کر رہے ہیں اس کا مطلب اللہ تعالی چاہتا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا مقام ہے اللہ کے سامنے بادشاہ کے سامنے پھر یہ دیکھیں کہ آپ اپنا ٹائم کیسے سپینڈ کر رہے ہیں بڑا سمپل کرائیٹیریا آپ کا ٹائم کہاں جا رہا ہے اگر تو اچھے کاموں میں جا رہا ہے پروڈکٹیو کاموں میں جا رہا ہے اچھے کاموں میں بہت سی چیزیں ضروری نہیں اچھے کام سے مراد نماز ہی ہے وہ تو پیک کا اچھا کام ہے اچھے کاموں سے مراد گھر کے کام بھی ہے اچھے کام اسے مراد کسی کی مدد کرنا بھی ہے اپنی ذمہ داری کو نبھانا بھی اچھے کام میں آتا ہے and what work you are assigned to do اور یہ دیکھو کہ تم کیا کام کر رہے ہیں تم کن کاموں میں ملوث ہو اور تمہارا ٹائم کہاں پہ لگ رہا ہے تو یہ تذکیہ کا آج پوائنٹ ہم لے کر اٹھتے انشاءاللہ کہ ہم اپنی روٹین نوٹ کریں اس روٹین میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا میجر چنک آف ٹائم میجر چنک کہاں جا رہا ہے اگر اس میجر چنک میں چھے گھنٹے انٹرٹینمنٹ کے ہیں اور نمازیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ دو دو منٹ میں فارغ کر رہے ہیں تو پھر سوئر تذکیہ کی ضرورت اور اگر اس میجر چنک میں جو ہے وہ زیادہ اچھے کام ہے تو پھر یہ خوشخبری کی بات ہے بہت اچھی بات ہے اپنے ڈے کا محاصبہ کریں انیلیسس کریں اس کی منتلی رپورٹ بھی بنایں یہ کام اگر آپ کرنے بیٹھیں گے آپ دیکھیں ہدایت کیوں نہیں آتی تبدیلی کیوں نہیں آتی میں نے ماشاءاللہ اپنے پورے پورے ڈاکومنٹس انشاءاللہ نیکس کلاس میں دکھاؤں گا جب میں چینج ہوا تھا میں نے پورا ایک فولڈر بنایا تھا فولڈر آپ کو دکھاؤں گا اور اس فولڈر کا نام سیلف اکاؤنٹابیلیٹی رکھا تھا اس میں میں پوری پوری اپنی رپورٹ لکھتا تھا کیونکہ عادت ہمیں یونیورسٹی میں بھی ہر چیز کو انیلائز کرنا ہے بینگ ان انجینئر رپورٹ لکھنا تو جب میں کوئی غلطی کرتا تھا میں وہاں لکھتا تھا نوٹ پیٹ پہ آج مجھ سے یہ غلطی ہوئی یا جب کوئی اچھا کام کرتا تھا وہ بھی نوٹ کرتا تھا تو اس سے بہت کچھ آتا ہے آپ کبھی لاؤسٹ ہونا اور وہ ڈاکومنٹس کھول لیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ ایک دم ریفلیکشنز پڑھ لیتے ہیں اپنی لکھی ہوئی آپ حران ہوتے ہیں کہ یہ میں نے لکھی دی اس دن کانفیڈنس ملتا ہے اس سے جب آپ کسی گناہ کو ریزسٹ کر رہے ہیں اور لکھ لیں آج میں نے گناہ کو ریزسٹ کیا ایسے ایسے کیا تو یہ لکھت لکھائی بہت ہیلپ کرتی ہے یہ سائیکلوجیکلی سپیکنگ جب کوئی چیز آپ لکھ لیتے ہیں تو برین کے جو پاتھ ریز ہیں وہ بنتے ہیں اس چیز سے متعلق تو وہ عادت چھوٹنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اسی لئے جو سکولنگ سسٹم ہے آپ کو ٹیچر پاور پوائنٹ بھی دے سکتا ہے سکول جانے کیا ضرورت ہے آج کل تو گوگل کلاس روم پہ ٹیچر کہہ لو یہ لو پاور پوائنٹ ڈال دیا پڑھو بیٹھ کے لیکن وہ کیوں بورڈ پہ لکھواتا ہے آپ کہتے ہیں یہ ساری باتیں بتا ہے کیوں بورڈ پہ ہمیں لکھوارا ہے ساری باتیں کیونکہ اس کے بیچے سائیکالوجی یہ ہے کہ آپ جب لکھو گے آپ کو چیز یاد رہے گی اور زیادہ چانس ہے کہ آپ وہ چیز ریپیٹ کرو تو اپنا ایک فولڈر بنا کے انیلیسس کریں اپنی شخصیت کا اپنے روٹین کا اپنے ٹائم چنکس کا انشاءاللہ تعالی اور اس کے بعد ایکشن پلان بنائیں کریکشن پلان ایکشن پلان کہ میرے روٹین میں مجھے یہ ٹرنڈ نظر آ رہا ہے کہ میں رات کے اس ٹائم ٹائم بہت ضائع کرتا یعنی یہ والا سلوٹ مجھے پروبلمیٹک نظر آ رہا ہے جو آٹھ سے گیارہ بارہ کا ٹائم ہے اس دوران میں ویلیاں مار رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس دوران میں یہ 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 کر رہا ہوتا ہوں اور یہ چیز میرے ایمان کو خراب کر رہی ہے تو بس اس کو ریپلیس کرنا شروع کریں عادت بن جائے گی انشاءاللہ آہستہ آہستہ کریں گے کریں گے ریپلیس دس ٹھنگ سلف کے کوٹس کے اوپر بک پڑھ لیں دار اسلام کبھی جائیں اتنی بہترین کتابیں آج کل آگئیں اسلاف کی سٹوریز لے آئیں جیولز آف دا جیمز آف دا سلف وہ ایک کتاب ہے کوئی سائنس موڈرن سائنس پہ کتاب موڈرن سائنس انڈ اسلام یہ دار اسلام کی کتابیں ایسٹرو فیزکس انڈ اسلام دار اسلام کی کتابیں ان کو بک ریڈنگ سے انشاءاللہ آپ لوگ آہستہ آہستہ اپنی حیبٹس کو ریپلیس کریں اس طرح تبدیلی آئے گی ادروائیس صرف ایک لیکچر پہ آنے سے چینج نہیں آئے گی کیونکہ یہ ہم سن کے چلے جاتے ہیں تو تبدیلی لانے والے انشاءاللہ آپ ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے ایکشنز دیکھ کے آپ کو ہدایت میں انکریز کریں یہ بات یاد رکھیں بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کنسسٹنسی کیسے اچیف کریں دیکھیں جو کنسسٹنسی ہے نا یہ سابقہ کے واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ان کے بارے میں کہتے ہیں اور پھر اللہ نے انہوں نے کہا پہلی بات یہ بتائی کہ وہ لوگ جم گئے کھڑے ہو گئے انہوں نے اعلان کر دیا اللہ ہمارا رب ہے اس بیسس پہ اللہ نے انہوں نے استقامت دے دی ایکشن کی بیسس میں استقامت ہوتی ہے ایک مندہ ایکشن ہی نہیں لے رہا ہمت ہار چکا ہے کہ میں نے کرنا ہی نہیں میں کر ہی نہیں سکتا تو پھر اس کو استقامت نہیں آتی ہے ایکشن لینا پڑتا ہے پھر استقامت آتی ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر امان لائے وَزِدْنَا هُمْ حُدَا اور ہم نے انہیں انکریز کیا ہدایت میں انکریز بھی اللہ تب کرے گا جب بندہ امان لے کر آتا ہے جب بندہ ایکشن سے شو کرتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں میں بچنا چاہتا ہوں اوکے یہ کام آپ کے کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی سو آج ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں آج کا سیشن ایک تذکیہ تھا ری وائنڈر تھا مجھے بھی آپ کو بھی ان شورٹ آپ نوجوانوں نے مثال قائم کرنی ہے ایسے نوجوان کی جو اسلام پہ عمل کرتا ہے ادروائز ہمیں شرمنگی اٹھانی پڑے گی جب لوگ ہم سے کوئسچن پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ دین کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ کدھر ہے موڈل آپ کا کہا ہے وہ جوان مجھے دکھاؤ نہ کہا ہے جس جوان کی خالدن ولید کے تو بڑی مثالیں دیتے ہیں آج کہا ہے خالدن ولید آج وہ جوان کہا ہے جو عورت کو دیکھتے ہی نظر جھکا لیتا ہے یا جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتا ہے تو یہ آپ کی ہی انشاءاللہ کل کو ہم مثالیں دیں گے آپ ورکنگ کریں اپنے اوپر کانفیڈنس کے ساتھ دین کی باتیں فہلانا سکھ کا یہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی پٹن پر کلک کریں موسیقی